اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے انسیسری فیشل ہیئر کو نیچرل انگریڈینٹس کی مدد سے آپ کس طرح سے ہمیشہ کے لیے ریموو کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لڑکیوں کے فور ہیڈ پر چیکس پر نیک پر اور اپر لپس پر بہت زیادہ بال نکلتے ہیں تو انہیں وہ ریموو کرنے کے لیے تھریڈنگ کا اور ویکس کا استعمال کر رہی ہوتی ہیں لیکن اس تھریڈنگ سے اور ویکس سے وقتی طور پر تو بال ساف ہو جاتے ہیں لیکن دوبارہ نکلنے والے بال لمبے اور موٹے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تھریڈنگ یا ویکس کے استعمال سے جڑ سے نہیں نکلتے تو اس کے لیے ایسا طریقہ بہتر رہتا ہے جس میں بال جڑ سے نکل جائیں کیونکہ جڑ سے نکلنے والے بار دوبارہ اگنے پر ہلکے ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے نیچرل انگریڈینٹس کا استعمال ہی سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے لیکن کچھ لڑکیاں جو لیزر ٹریٹمنٹ کے ذریعے اپنے چہرے کے یا ضروری بالوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ بھی ہماری سکن کے لیے بہت نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ لیزر ایک انفرریڈ لائٹ ہے جس کی فریکونسی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے سکن کے بعد مسلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور سکن پر سوجن شروع ہو جاتی ہے اور سکن بہت زیادہ سنسٹیف بھی ہو جاتی ہے اور مسلز ڈیڈ ہو جانے کی وجہ سے سکن کینسر ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے چہرے کی جل بہت زیادہ نازوک ہوتی ہے تو اس لیے چہرے پر اس طرح کی ٹویٹمنٹس کی بجائے اگر نیچرل انگریڈینٹس کا استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے چہرے کی جل کے لیے بہت مفید بھی ہوتے ہیں اور ان سے کوئی سائیڈ ایپیکس بھی نہیں ہوتے اور جو نیچرل انگریڈینٹس میں ان تمام گیا ضروری بالوں کو ریموو کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس سے نہ صرف بال جر سے ختم ہو جائیں گے بلکہ اس کے باقاعدہ استعمال سے بالوں کی نشہ نما بھی آستہ آستہ ختم ہوتے جائے گی تو اس کے لیے دو ٹپس میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پہلی ٹپ جو ہے اس کو آپ نے ڈیلی اپلائی کرنا ہے اور اس کے لیے انگریڈینٹس آپ نوٹ کر لیں آپ نے لینا ہے میدہ پیسوی پھٹکری اور ارکے گلاب اب ان تین عجزہ کی کوئنٹیٹی آپ نوٹ کر لیں میدہ آپ نے لینا ہے ایک چمچ پیسوی پھٹکری ایک چمچ اور ارکے گلاب حض پہ ضرورت ان تینوں عجزہ کو ایک باؤل میں اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے اپنے پورے چہرے پر اس کو برش کی مدد سے اپلائی کرنا ہے اور پھر بیس سے پچیس من کے بعد خوشک ہونے پر آپ نے گیلی ہاتھوں سے بالوں کی اپوزیس سائیڈ میں سکربنگ کرتے ہوئے اس آمیزے کو مساج کر کے آپ نے اس کو اتارنا ہے اور پھر سادہ پانی سے چہرہ اچھی طرح سے آپ نے دھو لینا ہے اس ٹپ کا استعمال آپ نے ڈیلی بقاعد کی سے کرنا ہے اور ایک مہینے کے بقاعدہ استعمال سے آپ کے چہرے کے تمام گیاں ضروری بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے اس ٹپ کے ساتھ ساتھ جو دوسری ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کا استعمال آپ ہفتے میں ایک بار ضرور کریں اور اس کے لئے انگریڈینٹس آپ نوٹ کر لیں آپ نے لینی ہے حلدی اور دودھ ان دونوں عجزہ کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے اپنے چہرے کے تمام گیاں ضروری بالوں پر اس کو اپلائے کرنا ہے اور اسے بھی آپ نے بیس من کے بعد خوش کھونے پر گیلے ہاتھوں سے بالوں کی اپوٹیس سائٹ میں سکربنگ کرتے ہوئے اتارنا ہے اور پھر چہرہ سادہ پانی سے دھو لینا ہے اس ٹپ کا استعمال آپ نے ہفتے میں ایک بار ضرور کرنا ہے اور جو پہلی ٹپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کا استعمال آپ نے ڈیلی باقاعد کی سے کرنا ہے اور ایک مہینے کے باقاعدہ استعمال سے آپ کے چہرے کے تمام گیاں ضروری بال جر سے ختم ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ کلیر اور صاف شفاف ہو جائے گا سو یہ تھی میری آج کی انیسیسٹی فیشل ہیئر کو نیچرلی ریموو کرنے کے لئے ٹپس اور میں امید کرتی ہوں میری آج کی ٹپس آپ کو بہت پسانا ہی ہوں گی مجھے کمنس پر اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ میری ہار آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ